مردوار ریلوے ڈیویزن میں گارٹ کے پرت پرتینات محمد شریف سہارنپور سے مالگاڑی لے کر چلے تھے بیچ میں ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول ان کو سوچت کیا ایسے میں ان کو سمیں پر ان کی مدد نہ کرنے پر ان کی موت ہو گئی جس کے بعد ان کے سبی ساتھیوں نے منڈر ریل پر بندک پہنچ کر اپنی نرازگی ظاہر کری اور یہ کہاں ہے کہ ریلوے پرشواسن کی لاپروہی کی وجہ سے آج انہوں کی ایک ساتھی کی جان چلی گئی مردوار ریل پرشواسن کی گئی لاپروہی اور تانا شاہی کے قارن ایک ریلوے ٹرین گارڈ کی جان چلی گئی یدی ریل پرشواسن سمجھ رہتے ٹرین گارڈ کو چکستہ اپل Ferrariز کرائے دیتے تو شاید ریلوے ٹرین گارڈ کی جان کو بچایا جا سکتا تھا ریل پرشاسن کی لاپروہی سے ٹرین گارڈ کی موت کا آروپ لگاتے ہوئے ساتھی گارڈوں نے ریلوے منڈل مکھیالے پر ایک اذریت ہو کر اپنا روش بھی اکت کیا ہے اور دوشوں کے خلاف کاریواہی کی مانگ کی ہے ساتھی آگے اس طرح کی تاناشاہی کے خلاف آندولن کرنے کی چتابنی دی گئی ہے اور انڈیا گارڈ کاؤنسل اتر ریلوے مردباد کی اور سے دیئے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ مردباد منڈل مکھیالے میں تنات گارڈ محمد شریف سہرنپڑ سے مال گارڈے لے کر چلے تھے راستے میں ان کی طبیعت بگڑنے پر اس کی سوچنا کنٹرول روم کو دی گئی ریلیف اور چکستہ کی ویوستہ مردباد مکھیالے پر کرنے کی مانگ کی گئی پرانتو مردباد مکھیالے پر جہاں گارڈ کو بدلا جانا تھا پرانتو پاور کیبین مردباد نے سوچت کیا کہ گارڈ محمد شریف کو ٹرین لے کر روجہ تک جانا ہے جبکہ پیڑید کی ڈیوٹی مردباد تک ساڑھے آٹھ بجے کی ہو چکی تھی تتہا پیڑید گارڈ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی گارڈ پر دباؤ بنا کر مردباد سے روجہ کی نی جبرن بھیڑا گیا جبکہ پیڑید گارڈ بار بار منا کرتا رہا کہ اس کا سواستے ٹھیک نہیں ہے روجہ پہنچتے پہنچتے گارڈ محمد شریف کی حالت کافی بیگڑ گئی اور انہیں واپس مال گاڑی سے بھیج دیا گیا مردباد آ کر ریلوے اسپطال میں انہیں بھڑتی کرائی گیا جہاں سے بیوے گانن اسپطال ریفر کر دیا گیا جہاں چکستہ کو دوارہ جانچ کر بتایا گیا کہ گارڈ محمد شریف کو ہارڈ اٹیک پڑا ہے جس قارن علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی پاپا کو دوٹی کے لیے تبیت خراب تھی پاپا کی تو ان کو کال آیا پاپا نے بتایا تھی میری اب تبیت خراب ہے لیکن ان کی سہارن پور کی کر دی کتاب تو کوئی نہیں پاپا چلے گئے پھ pue meoty سے ان کی طبیت مہا پر اور خراب ہونے لگی پر پاپا نے کہا کہ میں مہیں سے روزہ کی کر دی تھی ان کی تبارہ مہن سے کتاب پاپا نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں میری طبیت بہت زیادہ خراب ہے تو لیکی ان کی طبیت زبزستی کتاب کریں ماہ پر تو پاپا جب یہاں سے روزہ گئے تو وہاں پہ ان کی حالت بگڑ گئی وہاں پہ وہ چکر کھا کے گر گئے بہوش ہو گئے وہیں سے ان کا اکسیجن ڈیول ڈاؤن ہو گیا اور پھر یہ جو طبیعت خراب ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے پھر انہیں ریلوے ہسپیٹل ریفر کیا ریلوے ہسپیٹل سے پھر بھی کنن ریفر کیا پھر ماہ سے یہ سب ہو گیا جنہوں نے عدیقاری جنہوں نے انہیں ریسٹ نہیں دیا کرنے کے لئے ان کی بندی کی طبیعت خرابی اتنا تو خیال کرنا چاہیے ریسٹ نہیں ملے گا تو پراپر ڈوٹی کیسے کرے گا عدیقاری ہیں اس کے ذمہ دار بھوکی رہے وہ ان کو وہاں نہ کوئی کھانے کی وہ فیسلیٹی ہے نہ کچھ ہے انسان کو جب اتنے سٹریس پڑے گا پہلے سے ان کی طبیعت خراب تھی کہ وہاں سے ان کو روزہ ڈائریکٹ یہاں سے اترنے بھی نہیں دیا مراد آباد وہیں سے کر دی ان کی روزہ تو ان کی طبیعت اور خراب ہو گئی تو کیسا سننمایا اور بھی تو گارڈ ہیں ان سے ایسی ایک کنسی ہی موت ہو جو وہ گارڈوں سے اس کنسی ڈوٹی کروانے ہیں کسی کے تبترہ ہو گئی تو کیا کنسی ہو گئی تو ایسی نہیں کروانے چاہیے ہیں نا انسان کے ان کی ایک ڈوٹی ہو جاتی ہے لیکن اپنا تو ایک گھر پریوار کوئی چلا رہا اس کا پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس کا باپ ہے اور وہ تو ان کی تو پوری دنیا ہی وہ ہو جاتی ہے نا ایسے کچھ ہونے سے ریل پریشاسن دوارہ کی گئی لاپروہی اور تانہ شاہی کے قارن ایک کرمت گارڈ کا آکسمک دہاند ہو گیا جس سے سبھی ساتھی گارڈوں میں ریل پریشاسن کے پرتی خاصا روش بھی آپ تھے ناریباجی اس لیے ہو رہی ہے یہاں پر ایک WMI ہے 20 سال سے لگے ہوئے ہیں سینڈیوم مہدہ کے پاس یونین ان سے کئی بار اٹانے کے لیے پروگرام بنا چکی ہے لیکن یہ ہٹ کے نہیں دیے ہیں WMI کا کوئی کیٹر نہیں ہے سرپلس ہو چکا ہے یہ جو ہے گارڈوں کے ساتھ ہمیشہ سوسٹ کرتے ہیں گھروں میں لڑائی ہوتی ہے گارڈوں کے جو نیم نہیں ہے وہ نیم بھی یہ لاغو کراتے ہیں یہ ہمیشہ پیسے لے لے کے گارڈوں کو گارڈیاں بیشتے ہیں کبھی لخنوں کو بیشتے ہیں کبھی دیرہ دون کو بیشتے ہیں ابھی انہوں نے نینی ایک گارڈی ہے دیرہ دون کو بیشتے ہیں دیرہ دون کے اندر چار گارڈ ہیں مراد آباد کے اندر اسی گارڈ ہیں ان چار گارڈوں کو تین گارڈی ہیں انہوں نے وہاں میل ایکسپیس لے آ کے دے دی ہیں یہاں اسی گارڈوں کو دو گارڈی دے رکھی ہیں اس کا مطلب کیا کہ گارڈی ہے بیشتر ہیں دیرہ دون کو ایک محمد صریف گارڈ ہیں جو کی صبح چھے بجے کے آن ڈوٹی تھے ان کو جو ہے انہوں نے ریلیف مانگا انہوں نے اس کو ریلیف نہیں دیا اس کی ڈوٹی انہیس گھنٹے روزہ تک ہوئی وہ روزہ سے باپس آیا باپس آتے وہ ایڈ میڈ ہو گیا ریل بو اسپیڈل نے اس کو بیویہ گھر نے ریفر کر دیا ریفر ہونے کے بعد دو تین دن کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اشوک کمار گارڈ ہیں اس کے بعد انہوں نے ان سے ریلیف مانگا بسیس سے ان کو بھی ریلیف نہیں دیا وہ ستامن سال کی عمر کے ہیں وہ لکھنو پہنچے انیس گھنٹے میں اس آدمی نے آ کے بھی ان کی ریپورٹ کری لیکن یہ آدمی ہٹ کے نہیں دیتا آج بیس سال ہو گئے اس میں کیا خاصی ہوتا ہے جو یہ گارڈوں کا سوچڑ کر رہا ہے اس کو نہیں اٹھا رہا ہے کتنی بار سینٹیو مہودہ سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کو نہیں اٹھا کے دیتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے بنا کے ریل تھوڑی کھڑی ہو جائے گی اگر یہ ریٹائر ہو جائے گا تب بھی تو ریل چلے گی کیوں نہیں اس کو اٹھا جاتا ہے پروڈیکل ٹرانسفر اس کے لیے نہیں ہے پروڈیکل ٹرانسفر کے وال کرمچاریوں کے لیے ہیں انے کے لیے نہیں ہے وکے وسیسٹ ومائی کے لیے اور محمد صریف ہمارے ساتھی ہیں گارڈ وہ ایکسپار ہو گئے ہیں اس نے ریلیف نہیں دیا اگر یہ ریلیف دے دیتے ہیں مراد آباد میں اٹینڈ ہو کے وہ میڈیکل ایڈ اس کو ملتی لیکن نہیں ملی انیس گھنٹے میں روجہ پہنچا وہاں سے باپس آیا وہ بھڑتی ہوئا ریفر کر دیا بیوے گانند اور وہ جو آٹھ ڈیہت ہو گئی یہ آئے دن ہر گارڈوں کے ساتھ سو سوڑ کرتے ہیں اور میل گارڈوں سے یہ مالگالی چلوا رہا ہے جبر جستی چلوا رہا ہے ہر نیم لوے ایک دم لاغو کر دیتے ہیں کہ یہ نیم گارڈوں پہ لاغ ہو گا گارڈ سارے دکھی ہیں ان سے قریب چھے مہینے ہو گئے آج سارے بجرد پچھون سے ساٹھ کبھی کچھ نیم کبھی کچھ نیم اس کے پاس سارے نیم ہے اس کے لیے کوئی نیم نہیں ہے پرساسن کو نیدیکتا اس کو بیچ سال ہوگا ایک جگہ کام کرتے ہوئے پرساسن کیوں نہیں اٹھاتا اس کو کیا اس کے بینا ریل بند ہو جائے گی یا ہمارے بینا ریل بند ہو جائے گی اس کو ترنت اٹھایا جائے بی کے بجرد کو اس کے چکر میں کئی گارڈ ہمارے مر سکے ہیں اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا تو ہم آندولن کریں گے اور سینیڈیو مہدر کے بعد آنے کے بعد یہاں ہی گھیراو کریں گے